اول ما حرم اللہ روحی صدد اللہ الرزیم اس علی سے پاک کا ترجمہ ہے سب سے تہلے اللہ نے میری روم کو پیدا کیا سب سے تہلے اللہ نے میری روم کو پیدا کیا اسی طرح کریم آقا رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا سب سے تہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا سب سے تہلے اللہ نے اقل کو پیدا کیا تو یہ اگر میں ناغنی کی حدیث ہے ستی سلطان پاہو اسے اپنی بھوک میں دیکھے آئے ہیں تو اس کی دلیل میں نامہ اتبار کی شاہری سے گھنگا اس نے بیان پس میں بیان پس میں اس کی تشریح بینا نبیر شہن عبدالقادر جنانی میں قردانے میں کیا ان نے فرمایا کہ ان چاروں چیزوں سے مراد نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو وہ اس بات اپنی کتاب بنیاد و تعالیین میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا تو جو قیامل تک کا ہونا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا یعنی وہ سارا علم اپنے محبوب کو جب پیدا کیا تو عطا کر دیا جو قیامل تک جو کچھ ہونا تھا وہ سارا علم اپنے محبوب کو عطا کر دیا تو اسی کو اقوار میں بیان کیا ہے لو بی تو قلم بی تو تیرا وجود آل کتاب یہ بات ہے خواستی ابھی میں یہ خواستی اللہ نے پہلے میں بھرو کو کامل کر دیا تھا اور اب آخری بھولے یہ تو باطری بات ہے اب آپ کو زیادی بات اللہ کو پتا تھا کہ میرے محبوب کی شان بڑھائی جائے گی اگر کسی کے پاس پی اچھلی کے مستریک ڈگری ہو تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے تو ادھر نبیر اسلام کے انہیں پہ باتیں کی جاتی ہیں ان کے پاس انہیں پہ رہت میں گیا فاظ اللہ استطفیراللہ تو ہمارے نبی کی شان دیکھیں اللہ نے ظاہری طور پر بھی اپنے نبی کو کامل کر دیا اور باغری طور پر بھی اپنے نبی کو کامل کر دیا پھر مزید شریف نے آئے نبیر اسلام کو خدا و ان کی تیارت ہوئی تو نبیر اسلام سے اللہ نے پوچھا کہ فراہ رشتے کیا بات کر رہے ہیں نبیر اسلام نے کھر با ہے اللہ تو میں نہیں جانتا تو میری ایڈرسٹینگی ہے کہ نبیر اسلام اللہ کے سامنے اپنے آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عادت بھی چنا رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے آپ کو کچھ نہیں سکتے تھے اس لیے فرماتے تھے یا ان کی خموشی مسکرہ کن ہوتی تھی کہ میں نہیں جانتا یا ہمیں سمجھانے کیلئے ہوتی تھی تو یہ بھی ایڈرسٹینگی ہے آپ اسے اطلاف رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں دلیل کے مطابق ملاوجہ نہیں تو پھر اللہ نے نبیر اسلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دستے پتر میرے دو بازوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھٹھتر مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی اور میرے اور مجھے زمینوں اسمان کی ہر شہر مجھے معلوم ہوگئی تو پھر زیادی طور پر اپنے نبیر اسلام کے علم میں کوئی بات نہیں کر سکتا قرآن کے علم کی کمی ہیں حدیث کے علم کی کمی ہیں کہ جب حدیث آگی کہ نبیر اسلام کو ہر چیز کا یہ بتا ہو گیا تو اب نبیر اسلام علمِ کل ہیں عقلِ کل ہیں تو اس لیے جب آدم نے اسلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو ان کو بھی جب اللہ نے روح گانی تو انہیں اللہ نے کچھ چیزوں کی بشکش کی تو انہیں عقل کا اندھاک کیا اس لیے آپ بھی رمضان کی تاگراتوں میں بیدار ہوں مقدس راستوں میں ملادِ مصطفیٰ علی رات شرکداری کریں اور اللہ سے عقل کا سوال کریں عقل ایسی چیز ہے اس سے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخر بھی عقل ہو گیا آپ سائنٹسٹ کنے گے سائنس کا علم کیا آئے گا قرآن کا علم کیونکہ اللہ نے اپنے قرب کے دو طریقے قرآن میں بیان کی ہیں نمبر ایک مال حج کر کے اللہ علاوے جو عقبقر اور حضرت عمر کا طریقہ تھا نمبر دو مولا علی غربت کے ذریعے اللہ کی غربت غریب تھے اور اللہ کی عبادت ریاست کر کے علم حاصل کر کے علاوے کی قریب ہوئے اس لیے آپ مال بھی سائنس بھی پڑھیں قرآن بھی پڑھیں آپ دونوں طریقے سے جیسا کہ مولا علیہ السلام کی کامل ذات نمبر السلام کے بعد تو آپ دونوں طریقے سے قرآن بھی پڑھیں حدیث بھی پڑھیں